اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو بھی مجھے سوکت وطن کشمیر سے دیکھ رہے ہیں اور جمعوں کے عوام کے لئے بھی اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ بے خوبی واقف ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے پاک پاک مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے کو رمضان مبارک کے نام سے جانا جاتا ہے ہماری ریاست جمعوں کشمیر کی بات کی جائے تو ریاست جمعوں کشمیر صبح جمعوں کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اور کشمیر کے اندر وہ اس مہینے کی دل و جان سے عزت قدر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس مہینے کی عزت کرتے ہوئے لوگ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور روزے اس نیت سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ان کی عبادت ہے وہ قبول ہو جائے اور آج میرے ساتھ ہیں مولانا مفتی نصیر الدین قازمی صاحب جی جڑ چکے ہیں خاص بات چیت کرنے کے لئے رمضان مبارک کے اس مہینے پہ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طریقے سے ہم چینلوں پہ آ کر دنیاوی باتیں اور دوسری چیزیں پھیلاتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر علماء کا طبقہ یا اہل اسلام کو چاہیے کہ ہم عوام الناس کے سامنے حق کی باتیں بھی رکھیں اور دین کی باتیں بھی رکھیں یہ بھی دین پہنچانے کے ایک ذریعہ ہے اور جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا اس مہینے کے سلسلے میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے سلسلے میں کیا حکم فرمایا ہے تو میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے یعنی شعبان کی آخری تاریخ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا یعنی ایک وعث دیا تھا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے اس مہینے کے بارے میں ایک فضیلت بیان کی اور اس میں چار چیزیں جو تھی وہ اہم تھی چار چیزیں یہ تھی کہ سب سے پہلے دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو جوان بچہ ہو یا بچی ہو اس کے لیے اس چیز کو کسرت سے اپنے زبان پر رکھنا ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے دوسری چیز یہ تھی کہ ہم اس مہینے کے اندر بہت زیادہ استغفار کریں اگر ہمارے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو بھر دیں اس کے بعد بھی میرے اور آپ کا اللہ ہم سب کا رب ہم سب کا خالق وہ فرماتا ہے ففر رو الاللہ کہ دھوڑو اللہ کی جانب میں انتظار میں بیٹھا ہوں تو ہم سچے دل سے ہر ایک توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد یہ تو دو چیزیں ہوگی اور دو چیزیں اور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا غناء بکما کہ تم دونوں کا ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہر ایک مسلمان کا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر آپ جہنم سے پناہ مانگو اور جنت کی طلب کرو اسألو کل جنہ ہر ایک بندہ اللہ سے کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں یہ چار چیزیں ہیں ان پر اگر کوئی عمل کرے گا الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے کے بہت بڑے خیرے کثیر کو حاصل کر لیں مولانا صاحب یہاں پہ میرا سوال رہتا ہے آپ سے کہ جیسے رمضان پاک کا مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر اتر کا استعمال کیا جاتا ہے مسواق کی جاتی ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر انسان کے دانت سے کھون نکل جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آج عوام کو معلوم تو ہیں لیکن بے خوبی ان چیزوں سے وہ واقف نہیں ہیں کہ روزہ جو ہے وہ کس طرح سے رکھا جاتا ہے اس میں کونسی ایسی بدت ہے جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں ہاں یہ آپ نے اچھا کوشن کیا اکثر ہمارے لوگ دین سے نواقفیت کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں غلو بھی کرتے ہیں اور نہ جاننے کی وجہ سے عوام ان چیزوں کو دین سمجھ لیتی ہے اس میں یہ ہے جیسے کہ ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے عوام سمجھتی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح جسم کے کسی حصے سے بلیڈ خون نکل رہا ہے اس کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے مسواق کرنا عوام سمجھتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسواق کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے عوام سمجھتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم اپنے آنکھوں میں سرما لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے عوام سمجھتی ہے کہ جیسے کہ کوئی انجیکشن لگوا رہا ہے تو اس سے بھی علامہ کا بہت بڑا طبقہ جو نس کا یعنی نس کے اندر ہم جو انجیکشن لگواتے ہیں اس کے بارے میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے لیکن جو نس میں انجیکشن نہیں لگایا جاتا دوسرا انجیکشن ہے اس سے روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ کیسے چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں اور میں تمام امت اسلامیہ کے سامنے عرض کر دوں کہ روزہ کیسے چیز کا نام ہے صبح صادق سے لے کر شام کو سورج غروب ہونے تک کھانے سے رکنا پینے سے رکنا اور اپنی بیویوں سے صحبت کرنے سے رکنا اس چیز کا نام روزہ ہے یہ بنیاد ہے اور اس کے بعد پھر ہم زبان سے کسی کو برا مت کہیں آنکھ سے ہم کسی کو بری نگاہ سے مت دیکھیں دل کے اندر سے کینے کو اور حسد کو دور کریں اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کا روزہ رکھیں گانے نہ سنیں کان کا روزہ رکھیں آنکھ کی حفاظت کریں زبان کی حفاظت کریں تو ان سب چیزوں کا روزہ ہوتا ہے لیکن بنیاد یہ ہے کہ ہم کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے سے رکے رہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں پہ مولانا صاحب میرے کوئر سوال ہے آپ سے جس طرح سے دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں ہم لوگ اور شام کو جب روزہ آفتار کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی انسان بیمار ہو وہ تراوی کے لیے نہ جا پائے تو اس میں کیا ہے دیکھو بیمار کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام نے پہلے ہی ایک ہم سب کے لیے اور تمام امت اسلامیوں کے لیے اند دین یسرن کہ دین آسان ہے مشکل نہیں ہے ہمیں اس کو مشکل نہیں بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیمار ہے یا جو شخص سفر کر رہا ہے اور وہ اٹھتر کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کا ارادہ کر چکا ہے وہ اس میں روزہ نہ رکھے اس کو چھوٹ ہے اب کیا اس نے وہ روزہ نہیں رکھا تو ہمیشہ کے لیے معاف ہو گئے نہیں جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تندرست ہو جائے گا مسافر سفر سے گروہ بس آ جائے گا تو اس کو اس روزے کی اس کے بعد قضاء کرنی پڑے گی کفارہ نہیں دینا پڑے گا اور رہا تراوی کا مسئلہ تراوی سنتِ موقیدہ ہے اگر نہیں ادا کریں گے تو گناہ ہوگا اور اگر ادا کریں گے تو سوا ملے گا تو اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ بالکل ہی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ فرض جماعت کے ساتھ فرض نماز میں جماعت کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا ہے تو اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تخصیص دیا ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے اگر بیمار ہے مسجد میں نہیں جا سکتا ہے جانے کی قوت نہیں ہے تو وہ گھر میں پڑے اور بیٹھ کر پڑے اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹے لیٹے پڑے نماز کی کسی بھی اعتبار سے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے تو نماز تو ادا کرنی پڑے گی اور رمضان المبارک کے مہینے میں جب مبارک مہینہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں نماز جو اہم عبادت ہے ہم نفل پڑھیں گے تو وہ نفل فرض کے مقام ہو جائے گا فرض پڑھیں گے تو اس ایک فرض کے بدلے میں اللہ ہمیں ستر فرض دے رہا ہے تو پورے سال ہمیں یہ نیکیاں رمضان کے مہینے میں مولانا صاحب ایسے کون سے نیکیاں ہیں جو زیادہ لکھ دی جاتی ہیں اور انسان کو رمضان کے مہینے میں اگر اپنے آپ کو اپنے رب کو رازی کرنا ہے تو سب سے زیادہ کیا ایسے کام کرنے چاہیے رب کو رازی کرنے کے لئے تو رمضان خود آ چکا ہے یہ خود رب کو رازی کرنے کا ایک ذریعہ ہے اس سے پہلی امتوں کو یہ رمضان نہیں ملا ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم کو رمضان ملا ہے اور رب کو رازی کرنے کے لئے اس مہینے کے اندر انسان کسرت سے عبادت کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے نماز نفل نمازوں کی پابندی کرے فرائض کو انجام دے تراویوں کو پڑے اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھیں حسد نہ رکھیں نفرت نہ رکھیں ہر ایک کو پیار دو جو آپ کو نفرت دیتا ہے اس کو بھی پیار دو جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کو بھی پیار دو اپنا دل صاف رکھو اور اللہ کے یہاں سرخ روح ہو کر پیش ہو جائیں گے اللہ کے رازی کرنے کے لئے یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض حسد کی نہ کسی قسم کی برائی چیز نہ رکھیں یہ سب سے بڑی نیکی ہے سلیف بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لئے جزاق اللہ آپ کا بھی شکریہ یہ تھا میرے ساتھ تھا مولانا مفتی نصیر الدین کازمی صاحب جی جن سے میں نے خصوصی بات چاہیے بات چیت کی رمضان کے پاک مہینے کو لے کر جس طرح سے ہم مسلمان اس چیزے بہت خوبی واقف ہیں یہ جو مہینہ ہے ایک مہینہ یہ مسلمانوں کے لئے صرف وہ مہینہ مانا جاتا کہ جس میں مسلمان جو ہمارے بائی ہیں جو ہماری بہنیں ہیں ہماری ماں ہیں ہمارے باپ ہیں وہ اس مہینے کے اندر اور ہم لوگ خود بھی ہیں اس مہینے کے اندر جو زیادہ نیکیاں کرتے ہیں اپنے دلوں میں جو بغض ہے جو کینہ ہے وہ دور کرتے ہیں ساتھ ہم لوگ اس مہینے میں عوام میں خوشی کا پیغام پہنچاتے ہیں محبت کا پیغام پہنچاتے ہیں امن کا پیغام پہنچاتے ہیں جس طرح سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ جو برائیاں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور جو نیکیاں ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں جو نیکیوں کے فرشتے ہیں وہ نیکیاں لکھنا آگے بار جاتے ہیں جو برائیوں کے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو خود پر بھی ایک بہت بڑا امید ایک بہت بڑا وشواس سے آگے اتورنا چاہئے کہ ہم لوگ بھی اس مہینے میں ڈل و جان سے اپنے بزرگوں کے اپنے بائیوں کی عزت کریں اپنے ڈلوں میں نفرتیں نہ پیدا لائیں اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں پیار آمن اتفاق سے رہیں اور جو جس طرح سے اس مہینے کے علماء کرام نے واضح حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے ہم اس مہینے کو پیار اور آمن سے بنائیں میں آمیر شویل خان آپ سب کو اس مہینے کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں آرسی نیوز ٹیم کی طرف سے آپ لوگ دیکھ رہے تھے میرا رمضان مہینے کا سپیشل پروگرام مولانا مفتی نصیر الدین صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنے محزبان آمیر شویل خان کو